بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بیہد کرم بیہد فضل بیہد شکر جن نعموں کا ارتفیق اطاف فرمائی زندگی کی بیش مار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات خمیشہ بنائی رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سیاہ ہمیشہ فرمائیں کبھی آپ نے گھور کیا کہ آپ کا کچھ ہے ہی نہیں پھر بھی حضرت انسان سمجھتا ہے سب کچھ میرا ہے یہاں تاکہ وہ خود اپنا نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے یہاں تاکہ انسان خود اس رب العالمین کا ہے سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے پھر حضرت انسان کے اندر اتنی اکڑکیوں میرا مال میرا سب کچھ اللہ کہ تو خود بھی رب العالمین کا ہے تیرا مال سب کچھ اسی کی ذات کا ہے مگر ہم پھر بھی عارضی چیزوں کے پیچھے اپنے خالق مالک رازے کو بھول جاتے ہیں جب ہمیں کوئی پرشانی آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہو پھر ہمیں رب یاد آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ جب خوشی ہو نیمتوں کی بارش ہو رہی ہو اس وقت آپ اپنے رب کو رازی کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب میں اسے دیتا ہوں تو یہ مجھے بھول جاتا ہے پھر جب اس کی رسی کھینچی جاتی ہے پھر اسی یاد آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ خوشی میں یاد کرے نیمتوں کی بارش ہو رہی پھر اپنے رب کو یاد کرے کہ مالک تیرا شکر ہے تو مجھے اطا کر رہا ہے پھر انسانگتہ نہیں یہ میری محنت ہے میں اتنی محنت کروں دن رات ایک کر رہا ہوں جب رسی کھیجے جاتی پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہمارا ہی کا نظر آیا ہے پھر نہ شکری پر آ جاتا ہے کفریہ کلمات پر آ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی اس حالِ زار پر تاس آتا ہے کہ جب دیئے جاؤ دیئے جاؤ تو یہ بھول جاتا ہے جب رسی ذرا سیکھیں جی جائے پھر یہ شکوے کرنے پر آ جاتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں ہی ملا تھا صرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یہ نابوں اور انسان کے احسانوں کی ناشکری یہ بہت ہی بری عادت ہے نمفے فیصد مرد اور نائٹی نائن پر سر عورتیں خواتین اس بیماری کے اندر مبتلا ہے ناشکری کی جب چیزیں سب کچھ مل رہا ہے تو شکر نہیں ہے ناشکری حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری نیم دوبار شکر ادا کرو گے تو میں ان میں بزید اضافہ کر دوں گا مگر ہم اس طرف جاتے ہی نہیں جب ہم یہ سب کچھ ملتا ہے ہم اپنے رب کو بھولی جاتے ہیں تو کوشش کریں دینے والی ذات بہی ہے اور دے رہا ہے یہ اس کا وعدہ ہے وہ رزق کے دروازے انسال کی نافرمانیوں ناشکریوں کی وجہ سے کبھی بھی بد نہیں کرتا وہ دیے جا رہا ہے یہ اس کا وعدہ ہے کہ رزق میں تمہیں دو گا مگر ساتھ ہی فرمارہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں بزید اس میں اضافہ کر دوں گا اگر ناشکریں بڑے رہو گے دنیا کے بیچے ہی لگے رہو گے تو پھر میں تمہیں دنیا کے کامو میں ایسا مشغول کر دوں گا کہ تمہیں کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوگی ہوش ہی نہیں رہے گا بس پھر تم دنیا کے کامو کے اندر ہی پسے رہو گے تو کچھ لوگوں کو اگر آپ گور کریں وہ دنیا کے اندر اس طرح پس چکے ہوتے کہ انہیں اپنی خبر نہیں ہوتی نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر بس کام 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 اور اصل وصول کچھ بھی نہیں جب رب کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے ہاتھ دو کر رپورٹ پھر رہا فرماتا ہے پھر میں تجھے اسی کام کے اندر ہی ایسا مسا کے رکھو گا کہ تجھے کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہے گے ہاتھکار وال دلیار وال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کبھی بھی نہ بھولے بھول کر جائے گے کہا سب کچھ تو اسی کا ہے اس لیے فرمایا کہ جب ملے تو شکر ادا کرو شکر ادا کرنے سے چیزیں کب نہیں ہوتی فرمایا میں اس کے اندر اضافہ کر دوگا برکت ادا فرما دوگا تو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے برٹھیں نہ شکری سے بچیں جو رب العلہ بی نے ادا فرمایا ہے اسی پر شکر ادا کریں بھرباتی تباہی کا باتی ہے کہ جب اب دوسرے کی طرف دیکھ رہے فلاں کے پاس یہ ہے وہ ہے اس کی اپنی قسمت ہے اپنی تقدیر ہے آپ کی اپنی قسمت ہے اپنی تقدیر ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا شکر ادا کریں مگر ہماری بیواری یہ ہے کہ اب دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر رب العلہ بیر کی نہ شکری کر بیٹھتے ہیں خاص کر کے خواتیر کی یہ عادت ہے کسی عورت کے کپڑوں یا زیورات کو اپنے سے خوشال اور اچھا دیکھ لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نہ شکری کہ خدا نے ہمیں نہ معلوم کس جرم کی سزا میں مفلس اور غریب بنا دیا خدا کا ہم پر کوئی فضل نہیں ہے تو یہ سارے نہ شکری کے لفاظ ہیں اور کفریہ کا لیمات ہے کہ آپ اپنے رب پر انظام پہ انظام لگائے جا رہے ہیں حالانکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اسی رب کا عطا کرنا ہے آپ تو دنیا میں خالی آتائے تھے پاس تو کچھ بھی نہیں لائے تھے خالی آتائے تھے خالی آتی جڑا بھی ہے جو کچھ وہ دے رہا ہے یہ سب تو اسی کی دے دے اللہ کے بابوں علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں سیدہ تعداد عورتوں کی دیکھی تو صحابہ اکراب ردواللہ تعالیٰ علیہ و جوائی نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ عورت زیدہ تعداد میں جہنم میں جائے گی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ عورتیں ایک دوسرے پر بہت زیدہ لانت ملابت کرتی رہتی ہے نہ شکری کرتی رہتی ہے تو صحابہ اکراب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عورتیں خدا کی نشکری کیا کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں احسان کی نشکری کرتی ہیں اپنے شوروں کی نشکری کرتی ہیں ان عورتوں کی یہ عادت ہے کہ تم پورے زمانے میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہو لے کا اگر کبھی کچھ بھی کبھی دیکھے گی تو یہ کہہ دے گی کہ میرے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے یہ الفاظ ہماری نہیں اللہ کے بابوب علیہ السلام کی ہے حدیث مبارکہ ہے یہ اور اللہ کے بابوب کی کہی آر بات سچ ہوتی ہے کہ ساری زندگی احسان کرتے رہو سب کچھ دیتے رہو غلطی سے کبھی بھی کسی چیز میں کبھی آگی تو پچھلی ساری کے اوپر پاڑی پھیر دیتی ہے کہ ہم نے تو کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے کوئی بلائی دیکھی نہیں ہے گھر والے کی بھی نشکری رب کی بھی نشکری تو خدا رہ اپنے اوپر رہم کرے خدا کے ادامو اور اپنے گھر خردان والو اور دوسروں کے احسانوں کی نشکری بہت ہی خراب آدت ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے اس لیے کہتے ہیں جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے احسان پر وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا جیسے انسانوں کے طرف سے شکریہ ادا کرنے کی عادت ہو وہ رب کا بھی شکر ادا کرتا ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہمیشہ اگر اپنے قبیاب ہونا ہے تو کوشش کیجئے تمام صرف خواتین ہیں یہ باردہ ذرات بھی سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنوں سے کمزور اور کم گری ہوئی حالت والوں کو دیکھا کریں اگر آپ کے پاس کم پیسو والے کپڑے زیورات ہیں تو خدا کا شکر کریں کہ فلان کے پاس اگر آپ کی طرف تو یہ بھی نہیں ہے ہم تو پھر بھی اچھی حالت میں ہیں اگر آپ کے بدر پر کپڑے ہیں بدر ڈھپڑے کے لیے چاہے وہ پرانے ہی کیوں نہ ہو اگر آپ کی طرف محبولی غزہ کا انتظام ہے اس پر بھی شکر ادا کریں دوسری طرح تو فاکے چل رہے ہیں اُڑ کے گھر میں چولا ہی نہیں جل رہا آپ کو کچھ نہ کچھ مل تو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم کو زیادہ سے زیادہ نعمت دیتا رہو گا اگر تم نے نہ شکری کی تو میرا عذاب بہتی سخت ہے تو ہمیشہ شکر ادا کریں جب شکر ادا کریں کہ ہر نعمت پر تو رب اس میں اضافہ کر دے گا یہ رب کا وعدہ ہے اگر نہ شکری کریں گے تو پھر اسی نعمت کے اندر ہی آپ گھوا کے رکھ دیا جائے گا آپ گھومتے رہیں گے حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا مگر آپ لگے رہیں گے لگے رہیں گے ملے گا کچھ بھی نہیں شکر کرنے والے برد نعمت پر شکر ادا کریں تو وہ رب کا وعدہ ہے کہ میں اس میں اضافہ کر دوں گا عمل کر گے تو دیکھیں اللہ رب العالمی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالکم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں نہ شکری کی بیماری سے نکال کر شکر گزار بندہ بندے کی توفیق عطا فرمائیں اپنا اپنے جانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ